سلام علیکم آپ سب کو ہماری طرف سے اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جی سلام جے کے اور سلام جے کے کی آج کی نشریات لے کر آپ کا مزبان شفا غوہر حضر خدمت ہے اور میرے ساتھ نئی دلی سٹیڈیو میں موجود ہے آصف رشید بہت شکریہ آصف بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جوئن کرنے کے لیے آہ سامنی ناظرین آج جب ہم نشریات کی بات کرتے ہیں تو بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ سے کرنی ہے آہ برسغیر کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو اور اسپیشلی افغانستان آہ جو ہائی پروفائل اس وقت بنا ہوا اور پوری دنیا کی نظریں افغانستان پر مرقوض ہے کہ کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور کس طریقے کے ماحول کے اندر افغانی اس وقت آہ رہ رہے ہیں اور کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ رات دیر گئے سے ابھی تک کی کیا کچھ صورتحال ہے اور پھر جمعہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کا روبرو کروانے کی کوشش کریں گے ملک کے اندر سیاسی سرگرمیاں کیا کچھ ہے اور کچھ تحریری سوالوں کے جواب رج سبا کے اندر آئے تھے رہے تھے وہ بات بھی آپ سے کرنی ہے کہ کیا کچھ ان سوالوں کا جواب ہے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ پروگرام کو دیکھتے رہیں گے فیڈبیک اپنا دیتے رہیں گے فیڈبیک کیسے آپ دیں گے جی آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئیں گے ٹویٹر انسٹیگرام فیس بک کے ساتھ ساتھ ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.gulistannews.in پر لاغن سبسکرائب اور شیئر کریں گے تاکہ لگاتار دنیا تک جمعہ کشمیر کی اصل صورتحال کو پہنچایا جا سکے نہ صرف اتنا بلکہ آپ پروگرام کے بارے میں بھی اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ بہتری یہاں پر ہو سکتی ہے یا اس پروگرام کے اندر یہ کوتائی ہیں تو وہ کوتائیاں ضرور ہم تک پہنچائیے گا تاکہ آپ کی آواز کو موثر انداز میں آگے بڑھایا جائے فیلال بڑھتے ہیں جی آگے خبروں کی کرتے ہیں شروعات لیکن شروعات سے پہلے حضر وعدہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہسٹری آف ڈا ڈے یعنی تاریخ کے پس منظر میں آج کے دن کی چند اہم جل کیا ہیں میں کچھ شروعات آج کے دن کے حوالے سے کرتے ہیں اور سب سے پہلے سونہ آگست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو بھارت کے سابق مزیراعظم اٹھل بیہاری واجفائی کو آج یاد کیا جارہا ہے جن کا آج ہی کے دن سال دوہزار اٹھارہ میں انتقال ہوا تھا ڈلی کے اندر اور آج دیوٹری بچی کے موقع پر صبح صبح انہیں پارٹی لیڈران اور دیگر ان کے ساتھیوں ملک کے کئی اہم شخصیات کی طرف سے انہیں خراجیہ کی لذہی پیش کیا جا رہا ہے انیس سو سینتالیس میں برطانی برطانیہ کی طرف سے آج ہی کے دن ڈالل شاپ نے قانون کا جو آزادی کا جو قانون تھا بلکہ اس کو پاس کیا تھا یعنی قانون آزادی ہند جس کو آج ہی کے دن سولہ آگست انیس سو سینتالیس کو پاس کیا گیا تھا تحریری طور پر جو اس وقت چیزیں سامنے آئی جی وہ آج ہی کا دن تھا انیس سو سینتالیس میں دوہزار اٹھارہ اور انیس سو سینتالیس کے واقعات کے بعد انیس سو تیرہ کے بعد جہاں پر توکیو یونیورسٹی جاپان کی پہلی جامعی یونیورسٹی بنی جس نے خواتین کو داخلہ دیا اور ویمنٹ ایجوکیشن پولیسی کے تحت یہ اقدام کیا گیا تھا توکیو جاپان کے اندر انیس سو ساٹھ میں آج ہی کے دن سائپرز نیو کینگ جم نے آج کے دن آزادی حاصل کی تھی انیس سو ساٹھ سولہ آگکھ میں اور انیس سو انیاسی آج ہی کا دن تھا جب ایراکی جنرل احمد حسن البقرہ نے آج کے دن استفادیا اور صدام حسین آج کے دن اقتدار جن نے انیس سو انیاسی میں سنبھالا تھا ایراک کے اندر نئے صدر کی حیثیت سے چلیہ جی یہ تو تھا تاریخی پسمنظر اور آئین کانو یہ جو ہسٹری آف در ڈے کے اندر کیا کوئی چل رہا ہے اب ذرا شروع بات کرتے ہیں بڑھتے آنگے اور بات آج کی کرتے ہیں افغانستان سے کیمکہ افغانستان طالبان اور امریکہ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو لگاتار پچھلے کئی دنوں سے سرخیوں کے اندر ہے اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اشرف گنی افغانستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں بیس سال بعد طالبان کا افغانستان پر دوبارہ کنٹرول ہوا ہے کابل میں صدارتی محل کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ طالبان کی طرف سے کیا گیا ہے صدر اشرف گنی سمیت نائب صدر جو ہے وہ افغانستان کو رات دیر گئے چھوڑ چکے ہیں اب یہاں پر یہ اتنی خبر نہیں ہے بلکہ طالبان کے طرز عمل میں بھی نمائیہ تبدیلی ہیں جہاں اشرف گنی اور نائب صدر امراللہ صالحہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں طالبان پر امن طور پر کابل میں داخل عبوری حکومت کے قیام کے لیے صلاح مشورہ بھی جاری ہے علی احمد جلالی کا نام اس وقت سامنے ہیں تاہم عام مافی کا اعلان طالبان نے کیا یہ ایک میجر یوٹرن ہے آج سے بیس سال پہلے کے طالبان کو اور آج کے طالبان میں جب آپ فرق دیکھیں گے تو اس میں جو بڑی بات آج کہی گئی ہے کہ عام مافی کا اعلان کر دیا گیا ہے یعنی بیس سال کے طالبان اور آج کے طالبان کی سب سے بڑی نمائی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ عام مافی کا اعلان کر دیا گیا اور یہ عام مافی سیاسی جماعتوں سے لے کر عام لوگوں تک ہے اور ساف کر دیا گیا کہ لوگ گھروں کے اندر رہے ہتھیار نہ اٹھائیں ہتھیار اٹھایا تو انتہائی سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں یہ طالبان کی طرف سے ساف کر دیا گیا یعنی بیس سال بعد طالبان کا افغانستان پر دوبارہ کنٹرول ہوا ہے دس لیڈروں کا وفد مذاکرات کے لیے پاکستان بھی پہنچا ہے تصویریں آپ کے سامنے اب ایک ایک کر کے ہم رات دیرگئے کی بھی رکھ رہے ہیں جہاں پر جہاں سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ سکتا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بتدریج کس طریقے سے بدل رہی ہے جہاں پہلے یہ لگایا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ تین مہینے کا وقت لگے گا جی کابل کو فتح کرنے میں افغانستان کے مکمل کنٹرول میں پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی تین مہینے نہیں کم سے کم ایک مہینے کا وقت تو لگے گا انٹیلیجنس ریپورٹ جو یو ایس کی تھی وہ بھی فیل ہوئی اور آخر میں چند لمحات کے اندر اندر یعنی چند دنوں کے اندر اندر ہی افغانستان کے اندر وہ ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی جن ڈرامائی تبدیلیاں کو لے کر امریکی صدر کا ماننا تھا کہ تقریباً چھے سے ایک سال کا وقت لگ سکتا ہے لیکن صرف چند ہفتوں کے اندر اندر طالبان نے اپنا پورا کنٹرول جو ہے افغانستان کا لے لیا افغانستان کے صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے جانے کے بعد پورے ملک میں طالبان کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا ہے اس دوران شمالی افغانستان کے دس لیڈر اہم گفت شنید کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں طالبان نے قریباً بیس سال بعد دوبارہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے انہوں نے انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک افغانستان پر حکومت کی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ نائن الیون انسیڈنٹ کے بعد وار اگینس ٹیرر کا نعرہ دیا گیا جس کے بعد حکومت لڑکھڑا یعنی سبتمبر گیارہ نو گیارہ کا واقعہ تھا کے بعد امریکی نیٹو افواج نے افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان کو دنیا کے سپر پاور نے جدید ترین اسلحہ کا استعمال کر کے شکست دی اور صرف اتنا ہی نہیں اب جب آپ ان بیس سالوں کے وقت میں دیکھیں گے آج اسی امریکہ اور اسی نیٹو فورس کو کھالی ہاتھوں امریکہ سے واپس بھی جانا پڑ رہا ہے آسد بلکل اس میں بڑی بات یہ ہے جب آپ ذکر کر رہے ہیں انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک کا اس سے پہلے اپنے مہمان کے پاس ہم چلے مزید بات کرنے کے لیے لیکن کل ملا کر جو اب تک سرکار کی طرف سے یہاں پر خرچ کیا گیا یا امریکہ کو خاص طور سے جو نقصان اٹھانا پڑا ہے نو سو اڑتیس بلین ڈالر اس نے دوہزار ایک سے دوہزار اکیس تک خرچ کی جب تک یہ فوج انقلاق کا اعلان ہوا نمبر وان نمبر ٹو چھاسٹھ ہزار لوگوں کی موت ہوئی اس جنگ کے درمیان جو سیول وار تھی اور یا پھر افغانستان کے در اندر طالبان اور اس کے بعد دیگر کئی تنظیمیں بھی امریکہ سے لڑنے کے لیے آگئی تو چھاسٹھ ہزار کے آس پاس لوگوں کی موت ہوئی نیٹو افباج یا اس کے الائیڈ فورسز جو تھی جو اتحادی افباج تھی گیانہ سو چوالیس لوگ ان کے بھی ان چھاسٹھ ہزار لوگوں میں شامل ہیں جن کی موت ہوئی اس لڑائی میں اور سینتالیس ہزار دو سو پینتالیس ایسے شہری ہیں افغانستان کے جو جنگ کا شکار ہوئے ہیں جن کی جانے گئی ہیں ایک چھاسٹھ ہزار میں سے ساڑھے سینتالیس اٹھالیس ہزار کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ افغانستان کے شہری ہیں وہ اپنے لیے ان حالات کو کیسے آج کے دن میں دیکھتے ہیں اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب کرنل تریج ٹکو صاحب ہیں اور افغانستان کی صورتحال پر قریبی نظر بھی رکھتے ہیں بہت شکریہ ٹکو صاحب جوائن کرنے کے لیے پروگرم میں موجودہ صورتحال یا اس اہم تبدیلی کو افغانستان کے اندر کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں خاص طور سے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی فیوچر کے لیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ایک نتیجہ ہم جس پر پہنچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کا یہ ایک پرکار سے بہت توٹل فیلئر ہے یہ اور امریکہ کی ایکشلی ہسٹری یہی رہی ہے انہوں نے ویٹنام میں تقریباً ستر ہزار اپنے ٹروپس کھو دیئے یہاں پر بھی دو ہزار تین ہزار کے قریب ٹروپس انہوں نے کھو دیئے لیکن نہ ویٹنام میں ان کو وکری حاصل ہوئی اور نہ افغانستان میں ہوئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی ایک ڈیفائنڈ پالیسی تھی افغانستان کے لئے ہاں ایک پالیسی تو ضرور تھی ان کی کہ وہ یہ تھا کہ الکیڈہ کی بیس کو وہاں سے ختم کرنا اس میں وہ تقریباً تقریباً کامیاب ہو گئے لیکن انگر وہی تھا تو پھر ان کو وہاں اتنی دیر رہنے کی ضرورت نہیں تھی بیس سال تک وہاں رہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ وہاں پر جو طالبان ہیں یا باقی انٹرنیشنل ملٹنٹ آرگنیزیشن ہیں ان کو وہاں پر آپ پنپنے نہیں دیں گے لیکن وہ مدہ تو حاصل ہوا نہیں تو ایک بگار سے یہ امریکہ کا ایک فیلئر میں سمجھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ساؤس ایشیا میں آپ نے پوچھا اس سے کیا اثر ہوگا دیکھیں ساؤس ایشیا میں ہی اس کا سب سے زیادہ اثر ہوگا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بولا آپ نے نیوز میں کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں پہنچا ہے یا وہ طالبان پاکستان پتہ نہیں دونوں میں سے کیا کریکٹ ہے لیکن یہ بات تو بلکل کلیر ہے کہ پاکستان اس اوفنشیو میں طالبان کا انہوں نے بلکل قریبی ساتھ دیا ہے اور جیسا مانا جا رہا ہے کہ طالبان صرف نہیں لڑ رہا تھا بلکہ ان کے سارل اشکر کے اور جائشہ محمد کے بھی فائٹرز لڑ رہے تھے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پاکستان آمی کی طرف سے جو ہے ان کو ڈریکشن دی جاتی ہے شاید ان کے ٹروپس بھی لڑ رہے ہیں تو پاکستان کا تو بہت بڑا رول ہے اب پاکستان اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا اس سے ہمیں اس کو ہمیں آگے دیکھنا ہے کیونکہ چائنہ بھی اس میں شامل ہے اور دیفنیٹلی کب سے بڑا ٹھیک جو ہے پاکستان چائنہ کولوجن کا وہ بھارت کے برخلاف ہے لیکن اس میں ایک کیویٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا طالبان بالکل وہی کرے گا جو پاکستان چاہتا ہے تو اس میں تھوڑا لوگوں کو شک لگ رہا ہے کیونکہ طالبان بھی ایک جنگجو آدمی ہے انہوں نے دو بار افغانستان کے اوپر اب فتح کری ہے اور وہ کس حد تک پاکستان کی بات مانیں گے کیا تو نہیں ہوگا کہ جیسے پاکستانی طالبان بن گئے ویسے یہ طالبان بھی پاکستانی طالبان کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستان کو نقصان پوچھانے کی بات کریں گے اور ایسا ہوگا تو پھر پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا ہندوستان کے لیے جہاں تک بات ہے یہ ضرور ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے اب زیادہ ایک کیو ہو گیا وہ زیادہ ڈیفٹ مل گئی پاکستان کو سٹیٹیجک ڈیفٹ جس کے لیے وہ ہمیشہ افغانستان کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور پاکستان کو ایڈوانٹیج ملی لیکن کیونکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر نہیں ہے ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے کو ایمیجیٹلی اتنا فرق نہیں پڑے گا چونکہ جیسے بھی ہمارے ٹروپس بیسٹرن بارڈر پر پاکستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا لائن آف ایکشل کنٹرول میں چائنا کے ساتھ لگے ہیں وہ تو لگے ہی رہیں گے تو ہمیں آگے جا کر دیکھنا ہے کہ افغانستان کا پاکستان کے اوپر یا پاکستان کا افغانستان کے اوپر کتنا اثر پڑے گا اور چائنا کا کیا رول ہوگا اسی تیج تکو سا بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جی آہ یہ چونکہ اب آہستہ آہستہ کر کے situation already clear ہو رہی ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آہ چائنا نے from the day one کہا کہ دیکھئے اگر آہ peacefully سارا ہوتا ہے کوئی گھولی نہیں چلتی ہے اور power transfer ہو جاتا ہے طالبان کو then China will be the first جو endorse کرے گا جی طالبان کو اور پاکستان کی طرف سے شیہ محمود قریشی جو foreign minister ہے تھوڑی دیر پہلے میں ان کو سن رہا تھا ان کا ماننا کہ دیکھے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے سوال جو ہے یہ عالمی رائی امما یعنی جو world opinion ہے اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے گا اور جو inner situation افغانستان کی ہوگی اس کو لے کر فیصلہ لیا جائے گا اور پاکستان کا یہ جو دوسرا قدم آج ہے کہ جتنے بھی border points ہے انہیں مکمل طور پر بند کر دیا گیا جہاں پر طالبان نے کنٹرول کیا لیکن انہوں نے بند کر دیا اب کسی کو اندر یا باہر آنے کی اس طریقے سے اجازت نہیں تھی جس طریقے سے اصرف غنی کے دور میں تھی تو یہ جو پاکستان کا سٹینڈ ہے چین کا سٹینڈ ہے اور world opinion کیسے بنے گا آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان easily accessible ہوگا اور طالبان کی جو leadership ہے اس کو accept کرے گی دنیا as a political leadership دیکھیں سب سے پہلی بات یہ چائنا نے بولا کہ اگر وہ violence کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ ماندہ یہ سب اس کا اب کوئی مطلب نہیں ہے اب ستی بلکل سپست ہے کہ طالبان افغانستان کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں اور complete افغانستان جو طالبان کے ہاتھ میں آیا یہ ایک reality ہے اب وہ شائنا کیا بول رہا تھا اور کر کیا رہا ہے وہ دو الگ الگ باتیں جہاں تک دنیا کی بات ہے دیکھیں اگر طالبان نے ویسے ہی برطاو کیا اپنے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے پہلے کیا تھا نائنٹی نائنٹی سکھ سے لے کر ٹو تھاؤزن وان تک تو پھر دنیا کی مانتہ ان کو نہیں پاک ہوگی وہ ایک پہریہ سٹیٹ بنے گا لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں مورن سٹیٹ بناتے ہیں اور وہاں پر خاص کر جو ہومن رائٹس وائلیشن ہے ان کو آگے ہومن رائٹس وائلیشن نہیں کرتے ہیں بیلنز ایمپاورمنٹ کے بارے میں پچھلے بیس سال سے ٹو تھاؤزن وان سے لے کر ٹو تھاؤزن ویٹی وان تک بہت سارا کام ہوا ہے اگر اس کو وہ پیشے کرتے جائیں گے اس کو بند کریں گے اور وہی حکومت چلائیں گے وہی رول چلائیں گے کہ عورتوں کے اوپر جو عورتیں وہاں کی مانتی ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تو پھر دنیا کی مانتہ ان کو نہیں پرافت ہوگی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو طالبان ہم نے دیکھا تھا اور آج کے طالبان میں ایک میجر فرق جو ورلڈ اپینین بھی اب مان رہا ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ اہم معافی کا اعلان جی کسی کے خلاب اندوک نہیں اٹھے گی کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا جو گھر میں ہے گھر میں بیٹھے جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی راستے کھلے ہیں یہ جو ڈپلومیٹک مو ہے اس مو کو ورلڈ آرڈر سے کیسے دیکھا جائے نہیں یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے کیونکہ پچھلی بار انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے کئیوں کو فانسی پر لڑکا دیا تھا سڑگوں کے اوپر چوکوں کے اوپر تو دیفنیٹلی یہ ایک آنچی بات ہے انہوں نے ایسا بولا ہے کہ کوئی احتیار کا استعمال وائلنس کا استعمال نہیں ہوگا کسی آدمی کے برقلاب لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو ان کے کارڈرس ہیں تالیبان کے جو کارڈرس ہیں وہ کس مان سکتا کے ہیں کیا ان کے کارڈرس اس بات کو ایکسپ کریں گے آفرال کوا ایک دم سے کالے سے سفیت ہو نہیں سکتا ہے تو ان کی اپنی مجبوری یہاں بھی ہے کہ اگر انہوں نے یہ بولا کہ ہم تو افغانستان پر تالیبان نہیں تو حکومت چل رہی تھی ان کو کیا پرابیم تھا اسرپ گنی نے ان کو بولا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شیر کرو پاور لیکن ان کی فلوسیپی الگ ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس فلوسیپی پر نہیں چلیں گے تو ہمیں دیکھنا بڑے گا لیکن میں مانتا ہوں کہ اس فلوسیپی کو اس آئیڈیالوجی کو وہ ایک دم سے بدلی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اپنے اپنے دباؤ ہوگا اپنے کارڈر میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جہادی بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کیونکہ دونوں کا آپس میں میل بلاب ہے چلیے بہت شکریہ جی ہمارے صاحب جوائن کرنے کے لئے تیج چکو صاحب اور ورلی اوپینین اور آپ کا تجزیہ کیا کچھ کہہ رہا اس پر بات کرنے کے لئے فلال خبر یہ بھی ہے کہ تجاکستان چلے گئے ہیں اب صرف غنی صاحب تجاکستان نہیں چلے گئے بلکہ نائب صدر بھی تجاکستان چلے گئے ہیں اور تقریباً ایک درجن سے زیادہ فوجی جنرلز جو ہیں افغانستان کے رہ چکے ہیں انہوں نے بھی کل رات دیر گئے ہی تجاکستان کا سفر کیا ہے اور اسی تیارے میں چلے گئے ہیں جس میں اشرف غنی صاحب چلے گئے تھے اور پاکستان اپنی تالیوان کی طرف سے بازابتہ طور پر ان کو جانے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی ادھر بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کل کافی مشقت کرنی پڑی بھارتی نجات شہریوں کو وہاں سے نکالنے میں کیونکہ جب کابل ائرپورٹ پر انڈیا نیئر لائنز کا تیارہ آیا تو کافی مشکلیں انہیں اٹھانی پڑی اور اس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ دو سو سے زیادہ مسافروں کو واپس وطن لائیا گیا ہے ایک طرف جہاں دو سو بیس شہریوں کو واپس نئی دلی پہنچا دیا گیا ہے تو دوسری طرف یہ دوسرا بیان پچھلے چوابیس کھنٹوں کے دوران طالبان کی ترجمان کی طرف سے سامنے آیا اور زبی اللہ مجاہد کے طرف سے بھی بھارت پاکستان یا جنوبی ایشیا کے اندر جو سٹریٹیجی طالبان کی ہے حکومت کو لے کر وہ تمام چیزیں ظاہر کی گئی ہیں کسی بھی شہری کو یا کسی بھی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ طالبان کا پہلا بیان آج کا جو جاری ہوا ہے اور ساتھ ہی افغانستان بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے دوسری طرف افغانستان کے حالات پر پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور امن کا وہ طریقہ کار جس کے ذریعے وہ مختلف راستور سے مختلف گیٹ سے شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں اس پر سٹریٹیجی تیار کی گئی ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ دو جو ایمپیز ہیں جو کابل سے نئی دلی آئے ہیں جن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سرکار اور طالبان کی درمیان بازابتہ ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد طالبان کو اقتدار سوپا گیا اشرف گنی کی طرف سے لیکن اس کے بعد وہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت تجاکستان چلے گئے اور وہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کا راستہ لے لیں لیکن فیلحال جو اس وقت بڑی بات ہے جیسی صورتحال بنی جو تصویروں میں بھی آپ کو بتایا کہ کچھ مقامات پر افراد افریتی کابل ائرپورٹ پر خاص طور سے جہاں پر حالات اتنے بہتر نظر نہیں آئے تھے اور دوسری طرف ایمبیسیز کے باہر بھی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی ہر کوئی واپس جانے کی ہوڑ میں نظر آ رہا تھا اور شہری بہت بڑی تعداد میں مختلف ملکوں کے لئے وہاں سے نکل رہے تھے لیکن دو سو انتیس کے آس پاس جو بھارتی شہری تھے کچھ کام کی گھر سے گئے تھے اور کچھ لوگ جو ہے تعلیم کی گھر سے گئے تھے باقی جو سلسلہ چلتا ہے بھارت اور افغانستان کی درمیان اس کاروبار کا بھی حصہ تھے تو دو خصوصی پروازیں جو بھارت کے طرف سے روانہ کی گئی تھی کابل کے لئے اور شام آٹھ بجے کے قریب پہلی فلائٹ جو واپس نئی دلی پہنچی جس میں ایک سو انتیس کے قریب شہری پہنچے اور اس کے بعد اگلی فلائٹ میں بھی نبھے کے آس پاس ان شہریوں کو بھی ساڑھے نو کے بھارتی وقت کے مطابق نئی دلی کابل سے پہنچایا گیا دی ہے وہیں اس تنازل میں برطانی وزیراعظم کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق برطانی وزیراعظم نے افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا اندیہ دے دیا ہے یہ جی خبر آئی ہے طالبان کو لے کر پہلی پہلا رییکشن دنیا سے اس وقت جو ہے وہ برطانیہ کا آیا ہے اشفات صفات کی تعلقات فتم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب طالبان کی ہم بات کرتے ہیں تو ذرا آج کے ایک اور بڑی خبر کیور چلتے ہیں اور بات ذرا اقوام متحدہ کی بھی کرتے ہیں کیونکہ یوئین نیشنل سیکیورٹی اسمبلی کے اندر آج افغانستان کو لے کر ایک اہم ترین اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے آج صبح دس بجے یعنی آج دس بجے اقوام متحدہ کے اندر ایک بار پھر آج اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے اندر جہاں عالمی طاقتیں افغانستان کے اندر بدلتی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے وہیں پر بھارت کے وفد کی قیادت ڈاکٹر جے شنکر کر رہے ہیں دو دن تک یہ اجلاس وہاں پر رہے گا اقوام متحدہ کا یہ جو اجلاس ہے سولہ تاریخ سے انیس تاریخ تک رہے گا سولہ اگس سے انیس اگس تک یہ اجلاس جو ہے وہ چلے گا اور اس اجلاس کے دوران آج سے تین دن تک لگاتار مشاورت ہوگی افغانستان کے حوالے سے اور اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کی طرف سے پہلے ہی یہ اپیل بھی کر دی گئی تھی کہ جتنے بھی شہری وہاں پر ہے عام لوگوں کو غزن نہ پہنچے عام لوگوں کے خلاف ہتھیار کا استعمال نہ ہو اور امان اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے تاہم آج کا اجلاس جو ہے وہ دس وجہ شروع ہوگا اور اس اجلاس کے اندر انجنی گیٹرس سمیت ملک بر کی طاقتیں جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے ملکی قیادت ڈاکٹر جائے شنکر کریں گے جو اقوام متحدہ کے لئے روانہ ہو چکے ہیں اور آج بازابتہ طور پر اس اجلاس میں حصہ لیں گے تو ڈاکٹر جائے شنکر جو کہ بھارت کا موقع پیش کریں گے لیکن افغانستان کی صورتحال پر جب بات ہو رہی ہے تو ایک تو برطانیہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ حکومت جو افغانستان کے اندر طالبان کے پاس چلے گی اس کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ اور کینیڈا نے بھی افغانستان سے رات دیر گئی فیصلہ لی لیا تھا جب کابل کے اندر بڑے پیوانے پر جشن منایا جا رہا تھا تو اس وقت کینیڈا نے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا افغانستان کے اندر جو موجودہ حکومت بن رہی ہے جو نظام اب آیا ہے بڑتے ہیں آگے بات افغانستان کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اب ذرا ایک طرف سیاست پر اثر تو دوسری طرف کھیل سرگرمیوں پر بھی منتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس طرح کا اندیا دیا گیا ہے فوڈبال ایسویشن کے طرف سے اور افغانستان کے حالات کا کھیل پر اثر پڑا ہے جس نے فوڈبال ایسویشن کو مجبور کیا ہے کہ بھارت سے پناہ مانگ رہی ہے چونکہ فوڈبال ایسویشن نے مختلف حصو کے اندر افغانستان میں اس قدر کام کیا ہے کہ تجاکستان سے لے کر افغانستان کی سرحدود تک اس ایسویشن نے خواتین کو فوڈبال کے میدان میں لانے کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کیا اور سیکروں ایسی بچیاں تھی سیکروں ایسی خواتین جس نے کھیل کے میدان کی طرف راگب کرنے کے لیے فوڈبال کے ساتھ جوڑنے کے لیے بچیوں کو موقع دیا ایک پلیٹ فارم تیار کیا اور اس پالیسی کے خلاف ہمیشہ سے ہی کہ بچیاں کھیل کے میدان میں آئیں افغانستان کے اندر تالیبان کا اپنا ایک موقع فراہ ہے اور وہ سٹینڈ پر قائم ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے جن لوگوں کی طرف سے ایسویشن کے ساتھ مل کر کام کیا گیا بچیوں کو پلیٹ فیلز ملایا گیا ہے ان کے لیے کہیں نہ کہیں سزا کا ڈر انہیں ستا رہا ہے کہ شاید تالیبان کی جب مکمل طور پر آپ کنٹرول ہو چکا ہے افغانستان ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو ان کو کہیں سزا نہ دی جائے اور بھارت سے آپ پناہ مانگی جا رہی تھے افغانستان کی فوٹبال اسٹیشن کے سبی میمبرز نے بھارت کے فوٹبال اسٹیشن کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں ملک کے اندر پناہ دینے کی بات کہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار ساتھ میں خالدہ نامی خاتون نے پہلی افغانستان کی نیشنل وومن فوٹبال ٹیم کو بنایا اور دوہزار بارہ میں ساتھ میں بنایا اور دوہزار بارہ میں خالدہ کو کو افغانستان کو چھوڑ کر رات و رات جنمارک پہنچنا پڑا کیونکہ صورتحال اس طریقے کی بن رہی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ بنا ہوا تھا اور افغانستان حکومت کی طرف سے کسی طریقے کی کوئی بھی مدد انہیں نہیں دی گئی تھی جس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور اب بازابتہ طور پر افغانستان فوٹبال آفیشلز نے جو صورتحال بن رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ بارت آنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پر انہوں نے درخواست جو کی ہے وہ بارت کی فوٹبال اسسویشن سے کی ہے تو یہ تو بات تھی جناب طالبان کی اور طالبان کے حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہے اور افغانستان اور پوری دنیا کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اور آج یو ایس کے اندر بھی قوام متحدہ کے اندر بھی اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس میں کیا کچھ ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہے لیکن ایمبیسیز کی جہاں تک ہم بات کریں تو ایمبیسیاں لگاتار کام کر رہی ہیں امریکی ایمبیسی ہو پاکستانی ایمبیسی ہو بارت کی ایمبیسی ہو یا دنیا بر کی جو ایمبیسیاں ہے اگرچہ وہاں سے انہوں نے اپنا اپنا سٹاپ ہٹا ہی دیا ہے لیکن مقامی طور پر جو لوگ وہاں پر ہیں وہ لگاتار وہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی دو سو سے زیادہ لوگوں کو واپس لایا گیا جن میں بہت سارے افغانستانی لوگ ہیں جنہوں نے پناہ کی درخواست کی تھی بارتی ہائی کمشن کے اندر اور بعد میں اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے انہیں آنے کی اجازت دی گئی تھی تاہم ٹویٹر ایکاؤنٹ جو افغان ایمبیسی کے اندر ہے انہیں ہیک کرنے کی بات جو ہیک کرنے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے بارت کا جو ٹویٹر ایکاؤنٹ افغانستان کے اندر ہے اسے ہیک کیا گیا ہے اس طریقے کی خبر سامنے آ رہی ہے تاہم ابھی دفتر خارجہ کی طرف سے اس پر مزید وضاحت کی امید ہے بڑھتے ہیں جی آگے جی آصف کنٹینو کے رہے ہیں جہاں تک ایمبیسیز کا ذکر ہے تو افغانستان کے اندر چونکہ جو طالبان کا بیان آیا ہے اس میں ایک تو یہ کہ کوئی بھی شہری یا سفارتکار ان کے ٹارگٹ پر نہیں ہے وہ کسی کو رشانہ نہیں بنائیں گے اور اس منصوبے سے وہ آگے نہیں آئے ہیں یہ پہلے اعلان کیا گیا لیکن ایمبیسیز کے اندر جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنانے کا نہ صرف ذمہ ہے بلکہ ان کو یقینی بنایا جائے گا یہ بیان جو تازہ بیان جاری کیا گیا ہے اس میں ایمبیسیز کے چونکے اندر افغانستان میں کابل فیسی کے اندر بہت بڑے پیوانے پر آج بھی لوگ ہیں افغانستان کے کچھ لوکلز کا بھی عملہ جو بھارت کے ایمبیسیز کے اندر کام کر رہا تھا جن کی مدد بھی گئی تھی اور اسی طرح سے پاکستان بھی اپنی ایمبیسیز کو لے کر اس وقت ضرور پریشان نظر آرہا لیکن فیلال اوفیشلی اس کو بند کرنے کا یا وہاں سے باقی جو اوفیشلز ہیں ان کو ہٹانے کا کوئی فیصلہ دون طرف سے نہیں لیا گیا لیکن طالبان نے آتے ہی یہ یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کے جو گیر ملکی ہیں گیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے عملے کے اہلکاروں افسران ہو یا مقامی لوگوں کا تعابون حاصل کیا گیا تھا تو ان سبھی لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا کابون کے اندر چلی ہے جی اب ذرا بڑھتے ہیں آنگے بات ذرا افغانستان کے بعد بھارت کی بھی کرتے ہو رہا اور بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ای آئیو کی ایک لسٹ آئی تھی اور اس لسٹ کے آنے کے بعد کافی ہنگامہ بھی ملک کے اندر ہوا تھا کیونکہ جمہوریت پر سوال اٹھایا تھا اور جمہوری نظام کے حوالے سے ای آئیو کی رپورٹ پر جہاں پہلے بھی سوال اٹھے تھے وہی پر ایک تحریفی سوال کے جواب میں حکومت نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے ای آئیو رینکنگ میں جہاں بھارت کو 53rd پوزیشن پر رکھا گیا تھا وہی پر راجہ سبا کے اندر ایک تحریری سوال ممبر کی طرف سے دیا گیا تھا جس کا جواب اگرچہ نہیں دیا گیا تاہم یہ ساف کر دیا گیا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی اور سنزیچو معاملہ ہے عنریبل ممبر کو کہا گیا کہ یہ سنزیچو نیچر کا سوال ہے لیکن اس کے باوجود بھی چند باتیں جو ہے وہ کہی گئی ہیں کہ کیوں اور کیسے یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے راجہ سبا کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے جو سوال کا جواب آیا ہے اس کے حساب سے جو ممبر محصوب کو لکھا گیا اس میں کہا گیا کہ EIU سے جو سرکار نے جواب مانگا ہے EIU کی طرف سے ابھی تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا ہے اب یہ EIU کیا ہے جی یہ ایکنومک انٹیلیجنس یونٹ ہے یہ ایکنومک انٹیلیجنس یونٹ جن کا ہیڈکوارٹر لنڈن کے اندر ہے اور ڈیموکریسی انڈیکس چارٹ یہ ہر سال جاری کرتے ہیں رینکنگ جاری کرتے ہیں اس میں کیٹیگری وائز کر دیا گیا تھا اور بھارت کو فلاود ڈیموکریسی کیا نام دیا گیا تھا جس کے بعد ہنگامہ کافی زیادہ یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا تاہم اب یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے بازابتہ طور پر اس ادارے کے ساتھ رابطہ کام کیا گیا ہے خط و کتابت کیا گیا ہے لیکن اس خط و کتابت کا جواب نہیں دیا گیا ہے کہ کن پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ رینکنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے جبکہ نیتی آئے گو اور دیگر نظام چلانے والے اداروں کی جو رینکنگ ہے وہ قدرے بہتر ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو یا دیگر معاملے ہو تو کس طریقے سے جمہوریت کی جڑوں کو خکلہ قرار دیا گیا ہے یہ سوال کا جواب ای آئیو کی طرف سے نہیں آیا ہے اس لئے میمبر موصوب کو اس کا جواب جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں دیا گیا ہے چلی یہ تو ایک طرف کی بات تھی اب ذرا بٹھتے ہیں آگے بات اے آئی سی ٹی کے حوالے سے چونکہ ٹیکنیکل بورڈ کی طرف سے مسلطل جیسے جیسے کوویٹ کے کیسز کم ہو رہے ہیں تو امتحانات کرانے کے تیاریاں بھی آئیست آئیستہ اور کیلنڈرز بھی جاری کیے جا رہے ہیں سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے ریوائز کیلنڈر جو تھا اس کو جاری کر دیا گیا ہے آل انڈیا کاؤنسل آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف سے اور پانچ اکتوبر کو ٹیکنیکل کورسز کے جو پہنے برہلے کا آگاز ہوگا پرسٹ یئر کا جو ٹیکنیکل کورس ہوگا اس کی شروعات پچیس اکتوبر سے بلکہ پانچ نہیں بلکہ پچیس اکتوبر سے اس کی شروعات ہو جائے گی اور اس پیچ یہ بھی ساپ کر دیا گیا ہے کہ کلاسز لگانا یا نئے طلبہ کے لیے جن کو جو پی جی جی ایم یا پی جی سی ایم کے طلبہ ہوں گے اگست دو کو ان کو تمام اداروں کے اندر جو منسلک ادارے ہیں وہاں پر انہیں کلاسز کا آگاز ہو کر سکیں گے لیکن تیس تاریخ یعنی تیس اکتوبر تیہ کی گئی ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو سیکنڈ یئر کا کورسز کا آگاز کریں گے ایک طرف پچیس پسٹ یئر کے طلبہ کے لیے اور تیس اکتوبر یہ تاریخ تیہ کی گئی ہے جو سیکنڈ یئر کے طلبہ ہوں گے جو نیا کیلنڈر جاری ہوا ہے اس کے مطابق اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے جو تاریخ ہے اس میں توسیح کی گئی ہے گیارہ اگست تک تمام اداروں کی طرف سے جو پہلے دس جولائی تاریخ رکھی گئی تھی یعنی تب تک آپ ایڈمیشنز کروا سکتے تھے اس کو اگست گیارہ تک بڑھائے گیا تھا یہ ایک رہت دی گئی تھی طلبہ کو اور یہ ساری چیزیں کووڈ کی وجہ سے ہوئی تھی سال 2021 اور 22 کے لئے جو کیلنڈر جاری ہوا ہے اس میں یہ بھی ساپ کیا گیا ہے کہ جو آن لائن یا ڈسٹینس لرننگ کا پروسس ہے اس کے ذریعے بھی پرسٹ اور سیکنڈ سیشن جو ہے وہ سپتمبر 10 2021 سے اس کے لئے جو شروعات ہو گئی ہے اور پوم کی لاس لیٹ جو ہے وہ تیہ کر دی گئی ہے اس نئے شیڈیول کے مطابق اس کے علاوہ فروری 1 2022 تک یہ سیشن چلیں گے یعنی آن لائن کلاسز کا بھی حصہ بن پائیں گے اور ٹیکنیکل بورڈ کے اس شیڈیول کے مطابق کہ کووڈ کی وجہ سے آف لائن کلاسز یا ڈسٹینس موڈ کا جو پروسس ہے جو سرکار کی گائیڈ لائنز ہے اس کے مطابق کام چلنا لیکن فلحال 25 اکتوبر تک پہلی تاریخ یعنی پرسٹ یر جو ٹیکنیکل تلبہ ہے ٹیکنیکل کورسز کا آگاز کرنے والے تلبہ ہیں 25 تاریخ سے وہ شروعات کر سکتے ہیں اپنے کورسز کی چلیے جو جب تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ملک کے وزیراعظم نرنین اور موڈی کا بھی ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اس بڑے بیان کے تحت کل یومی آزادی کی تقریف پر وزیراعظم نے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ سبھی سینک سکولوں کے اندر بچیوں کو بھی ایڈمیشن دیا جائے گا یہ بڑی بڑا پالیسی ڈیزن پہلے ہی لیا گیا تھا لیکن اناؤسمنٹ کل وزیراعظم صاحب کی طرف سے کی گئی ہے کہ سبھی سینک سکولوں کے اندر اب بچیوں کے لیے بھی ایڈمیشن ہوگا اور تقریباً اگر آپ اس پورے معاملے کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے میزورم میں سینک سکولوں کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی یہ ایڈمیشن کا پروسس کھول دیا گیا اور تقریباً ڈائیس سال کے وقفے کے بعد اب حکومت کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ جتنے بھی سینک سکول ملک کے اندر ہے وہاں پر بیچیوں کا ایڈمیشن ہوگا اور بازابتہ طور پر سال دوہزار اکیس بائیس کا جو یونین بجٹ ہے اس میں بھی پرویجنس رکھے گئے ہیں اور تقریباً ایک سو نئے سینک سکولوں کو کھولا جائے گا ملک بر کے اندر جن میں کچھ سکول براہ راست کھولے جائیں گے کچھ سکولوں کے لیے پارٹنرشپ مقامی انجیوز کے ساتھ پرائیوٹ سکولوں کے ساتھ کی جائے گی تاکہ یہ سکول جو ہے یہ فنکشنل بن سکے پورے ملک کے اندر اور یہ معاملہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار زیرے سماعت چل رہا تھا زیرے گفتگو تھا کہ بچیوں کے لیے سینک سکول کے اندر ایڈمیشنز ہو اور اب بازدابطہ طور پر ہری جنڈی مرکز کی طرف سے دے دی گئی ہے اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ اب آنے والے تعلیمی سال سے بازدابطہ طور پر بچیوں کا ایڈمیشن پورے ملک کے اندر سینک سکولوں کے اندر کیا جائے گا بچیوں کے حوالے سے بڑی خبر ہے اب جب ہم بریک پر جائیں گے لیکن بریک سے پہلے جب ہم بات کریں جی سکولوں کی تو جمہ کشمیر کے سکولوں کا بھی حال آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ حکومت نے رات دیر گئے ایک اور فرمان سکولوں کے حوالے سے سنا دیا ہے بلکل انتظامے کے طرف سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور تعلیمی نظام دوبارہ شروع ہو پائے گا سرگرمیاں شروع ہوں گی یا نہیں اس کا انتظار کیا جارہا تھا لیکن تعلیمی اداروں کو فلحال بند رکھنے کا اگلے احکامات تک سرکار کی طرف سے فیصلہ لیا گیا ہے اور جو 18 پلس ہے چونکہ کوویڈ کا حوالہ انتظامے نے پھر دیا ہے اور 18 پلس جو ویکسینیشن کے اہل ہیں ان سبھی لوگوں کو خاص طور سے عالی تعلیم ادارے بھی جب بند رکھنے کے احکامات سادر کیے گئے انتظامے کے طرف سے جو پچھلا حکم نامہ تھا اس پر نظرسانی کے بعد دوبارہ جو ایکزیگیشن کمیٹی ہے اس نے ایک بار پھر فیصلہ لیا لیکن تمام سکولوں پر ان اداروں پر جہاں 18 پلس طلبہ ہے ویکسینیشن کے مہین کو تیز کا طلبہ کو اور اس حملے کو ان کی حاضری کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے جب پروگرام شروع ہوگا کلاسی شروع ہوگی تب تک ویکسینیشن پوری کی جائے جن جن اداروں کے اندر بچے اہل ہیں 18 پلس ہیں ساتھی چیف سیکریٹری ارنکمار مہتا کی سدارت میں جو میٹنگ ہوئی ہے چیئر پرسن بھی وہ ہیں ان کی طرف سے کوویڈ کے متعلق یا جو آگے سرگرمیاں رہیں گی مزید فیصلہ وہی لیں گے لیکن فیلحال تمام تعلیمی ادارے بشمون کوچی مراکز کو بن رکھنے کا فیصلہ اگلے احکامات تک کوویڈ کے بیٹ اور صرف خصوصاً اس بات پر زور بھی آگیا ہے کہ ویکسینیشن کا پروگرام 18 پلس اس میں عملے کے لوگ بھی آتے ہیں تعلیمی نظام جن کو باہل کرنا اور دوسری طرف طلبہ جو آن لائن کلاسز چھوڑ کر اب آف لائن کلاسز یا فیزیکل اپیرنس جن کے ہوگی ان بچوں کو خطرات سے بچانے کے لیے کم سے کم ویکسین کا ایک ڈوز دیا جانا شاہی ہے پرسنل ایٹنڈنس کا جو معاملہ ہے جی اس میں کل حکومت کی طرف سے ساپ کر دیا گیا کہ پرسنل ایٹنڈنس جو ہوگی وہ ویکسینیٹڈ یعنی جن لوگوں نے ویکسین کیا ہو بچوں نے یا ایڈمیسٹریٹو پرپس کے لیے جو جو بچے ہیں جو استاد ہیں یا ایڈمیسٹریشن کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن مکمل کی ہو اور حد عمر مقرر 18 سے پلس کی گئی ہے تو انہیں سکول آنے کی اجازت ہوگی اب یہ جب یہ سکول آئیں گے تو کریں گے کہا جی انہیں اگر کوئی معاملہ ہے سکول کے اندر تو وہ چیزیں وہ کر سکے درسی نظام کے حوالے سے خاموشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ کوویٹ اپروپریٹ بیہیوئر جو ہے وہ سکولوں کے اندر اور باہر دیکھنے کو چاہیے جب سوال بڑا بنتا ہے کہ جب سکول بند ہے تو کوویٹ بیہیوئر کو رکھنے یا نہ رکھنے والا سوال ہی نہیں بنتا ہے ان کو یقینی بنائے تاکہ جب اگر سکول کھولے جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا زیادہ خراب نہ ہو آج جو اگر ہم بات کریں تو آسیب بڑا امپورٹن یہ ہے کہ ملک کے اندر کئی ریاستے آج ایسی ہیں جنہوں نے آٹھویں جماعت سے اوپر کے کلاسز کو کھولنے کا بند بنا لیا ہے اندرپردیش کی ہم بات کریں مدیپردیش کی بات کریں پنزاب نے بھی کچھ سکولوں کو کھولنے کی بات آہستہ آہستہ کر کے کوویڈ کی تیسری لہر کی دستک ہے بچے اس میں ضرور آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو گراؤنڈ زیرو پر کئی ریاستے ایسی ہیں جنہوں نے آٹھویں جماعت سے آٹھویں نوویں دسویں گیارویں اور بارویں ان پانچ کلاسز کو چلانے کا فیصلہ لیا ہے ریسٹ وہاں پر بھی ابھی آن لائن موڈ پہ ہی چل رہا ہے لیکن جمہور کشمیر کو بھی اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے صرف کوویڈ میں تعلیم کا نقصہ نہیں ہوا بلکہ کوویڈ سے پہلے بھی صورتحال جو ہماری تھی جب پانچ اگست کا فیصلہ ہوا تھا تو مکمل طور پر مقفل تھے ہمارے تعلیمی ادارے اور اس سے پہلے بھی صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی اس لئے بڑا ضروری ہے کہ policy decision لیا جائے اس میں کہ کس طریقے سے آگے جو ہے وہ اس پورے معاملے میں بڑھا جائے چلی صحیح درفان فازل کے پاس چلتے ہیں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے ارفان تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک تو یہ مزید update کیجئے گا انتظامی کا فیصلہ کے فیلحال بن رہیں گے تعلیمی ادارے لیکن vaccination کا process جو ہے کیا یہ schoolوں کے اندر higher secondary education کو بہتر کرنے کے لیے یا دوبارہ نظام کو ایک بار پھر شروع کرنے کے لیے انتظامیہ vaccination ضروری کہہ رہی ہے کتنا کام آج کے دن میں ہو پایا ہے کہیں پر کوئی سرگرمی نظر آتی ہے کشمیر وادی میں سردگر شہر کے اندر بہت شکریہ اسف اگر باکر education کو لے کر تو education میں کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے مگر آپ جس طریقے سے decisions لیا جا decisions لینے کے لیے وہ زرکار تیار ہو رہی ہے مگر خاص طور پر اس پہ vaccination کا بڑا important role ہے کیونکہ vaccination جو ہے almost اگر دیکھیں گے تو 100% جو dosing ہے وہ تو complete ہوئی گئی ہے مگر second doses ابھی بھی جو ہے وہ اس کا drive چلی رہا ہے مگر ساتھی ساتھ جو ابھی اس پہ initiatives لے گئے ہیں خاص طور پر status staff کو لے کر student کو لے کر بتایا گیا ہے کہ 18 اب وہ 18 جو ہے اسے fulfill کرنا ہے that is very important کیونکہ دیکھا جائے تو جو situation اس وقت government داروں کی ہے خاص طور پر schoolوں کی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کئی سارے ایسے بچے ہیں کئی سارے ایسے جو طالبی علم ہیں جو بیچارے کافی زیادہ محروم ہو چکے ہیں پڑھائی لکھائی سے کیونکہ ان کے فیصلی ہو یا باقی ساری چیزیں ہو اب جو ڈوزنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جس میں government نے ایک ریویو کہا گیا ہے reopening آہ آفٹر آرکٹ ایکسس ڈوز وائز ڈوز وائز ویکسنیشن تو اس میں ایک ریویو میٹنگ خاص طور پر جو ڈی سیز کو بتایا گیا ہے کہ وہ پوری طرح سے intensify کریں اور ٹیسٹنگ کو لے کر دیکھا جائے کہ ان کو کس طریقے سے ریٹ اور آٹی پی جو کبھی جو ڈاپ نہیں ہونے چاہیے یعنی یہ ساری چیزیں سٹوڈنٹس اور ساتھی ساتھ صاف کے لئے کافی important ہے اور اس بھی جگر دیکھا جائے تو ابھی اس پر کتنا کام ہوگا کیونکہ اب تو یہ خبر آئی ہے صرف اب دیکھنے والی بات ضرور ہوگی کائنے والی ٹائم میں اس کا کس طریقے اسے استعمال کیا جائے گا کس طریقے اس کو عمل میں لائے جائے گا اور کتنے سٹوڈنٹس اور سٹاپ جو ہے اس میں آگے آڑیں گے تاکہ ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے وہ پوری ہو جائے بہت بہت شکریہ تفصالات فراہم کرنے کے لئے سٹوڈنگر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لئے ویکسینیشن ہوگی جن اداروں کے اندر جو بچے اہل ہیں باقی اساتذہ جن نے فیزکل اپیرنس یا اٹینڈنس کے حوالے سے جو اقدام کیے جائیں گے اس سے پہلے ویکسینیشن ضروری ہو پائیں اور زلط رکھیاتی کمشنر جتنے بھی ہیں انہیں آر ٹی پی سی آر ٹیسٹنگ یا باقی جو کوویڈ کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں وہ فوری طور کیے جائیں اور تعلیمی سرگرمیاں اس کے بعد ہی شروع ہو سکتی لیکن اگلے احکمات تک فیلحال نظام نہیں دوبارہ باہل ہو سکے گا وقت چھوٹی سے بریک کا ہے بریک کے اس پار آپ کو مزید خبریں بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا